بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کیا گیا تب عورتیں چلا رہی تھی گڑ گرا رہی تھی کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے تو انہیں کہا گھبرائے نہیں ہم آپ کو شہر سے جانے کے لیے بحفاظت رستہ فراہم کریں گے لیکن ایسا نہ ہوا پھر ایک طرف سے آواز آئی کہ فائر کھولا جائے پھر سیکڑے بندوقوں سے آواز بیاک و گنجی لیکن اس کے مقابلے میں انسانی چیہوں کی آوازیں اتنی بلند تھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی تر تڑاحت بھی دب کر رہے گئی ناظرین ایک قیامت تھی جو پرپا تھی ماؤں کی گودے اجڑ رہی تھی اور بیویوں کے سوہاگ ان کے سامنے اجڑ رہے تھے سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون جسموں کے چیتڑے اور نیم مردہ کراحت انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا اور ان سے سکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ کلمہ گوہ مسلمان تھے ناظرین جب یہ شیطان کا یہ خونی رکس تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مشینیں منگوائی گئی بڑے بڑے گڑے کھوڑ کر پانچ سو اور ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑے میں پھینک کر مٹی میں دفن کر دیا گیا لاشیں اتنی تھی کہ مشینیں کم پڑ گئیں اور بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر میدان کا رخ کیا گیا جہاں عورتیں شدت غم سے بے ہوش ہوئی پڑی تھی اس کے باوجود ان کا ریپ کیا گیا ناظرین یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی اور ظلم و بربریت کی یہ کہانی سینکڑوں یا ہزاروں سال پرانی نہیں اور نہ ہی اس کا تعلق ویشی قبائل یا دور جاہلیت سے ہے یہ انیس سو پچانوے کی بات ہے جب دنیا اپنے آپ کو خودسختہ محذب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی نوی کی دہائی میں یوگو سلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنی کے مسلمانوں نے ریفرینڈم کے ذریعے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا ان یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوشنا تھے انہیں نے سربیہ کی فوج کی مدد سے بغاوت کی اس دوران میں بوسنی کے شہر سربرنیکہ کے ادھ گر سرب فوج نے محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا پھر یہ آخر یہ ایک خونی خیخیل میں بدل گیا ناظرین جولائی انیس سو پچانوے سے آج تک دوہزار بائیس تک ستائیس سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی یہ معذب دنیا اس داک کو دونے میں نکام ہے انسانی تاریخ کا واحد واقعہ جس میں مرنے والوں کی تدفین پچیس سال سے جاری ہے آج بھی سربرنیکہ کے گردو نوا میں کسی نہ کسی انسان کی بوسیٹا ہڈیاں ملتی ہیں تو انہیں اہل علاقہ دفنانے میں نظر آتے ہیں جگہ جگہ کتار اندر کتار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہے کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی کوئی اورشنات نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے ناظرین یہ تھی یورپ کی وہ محذب دنیا جو اپنے آپ کو تہذیبیافتہ کہتی ہے جنہوں نے مسلمانوں کا بے دریخ خون بہایا امید کرتے ہیں آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل تاریخ جہاں کو سبسکرائب کریں